ایچ بی ایل پاکستان سپرلیگ کے تیسرے میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹا گلیٹی ایٹرز کو نو وکٹن سے شکست دے دی ملتان میں ہونے والے میچ میں ملتان سلطانز کی جیت میں احسان ہلا کی تباہ کن بولنگ اور روسو کی دمادار بیٹنگ نے اہم کردار ادا کیا ملتان سلطانز کی نئے ٹاست جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ان کے لیے بہت درود ثابت ہوگا کوئٹا گلیٹی ایٹرز کی ٹیم میں 18.5 آورز میں 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور ملتان سلطان کو جیت کے لیے 111 رنز کا حدف ملا جو انہوں نے 13.3 آورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا محمد عزوان 28 اور رائلی روسو 78 رنز بنا کر نا ڈاؤٹ رہے قبل عظیم ملتان سلطان کے فاس بورر احسان ہلا نے کوئٹا کی بیٹنگ لائن تباہ کر دی انہوں نے چار آورز میں صرف 12 رنز دے کر پانچ کھلانیوں کے پویلن کی راہ دکھائی انہیں میچ کا بیتنین کھلانی بھی کہا جاتا ہے اور وہ انعام کا حق دار بھی بنتا ہے مزید ہم جانتی ہے اس ویڈیو میں آگے اس میچ میں کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن آل پر کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کوئٹا کی جانب سے جیسن روئیس ستائیس مارٹن گپٹل سات عبدالبنگل زائی ایک سرفراز احمد دو عمر اکمل گیارہ افتحار احمد صیفر محمد نواز چودہ اور نصیم شاہ ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے ملتان کے احسان اللہ نے پانچ جبکہ سمین گل اور عباس افریدی نے دو دو اور اسامہ میر نے ایک بھی کر لی شیار رہی کہ کوئٹا کا یہ دوسرا میچ ہے پہلے میچ میں اسے لاہور کلندر سے شکاست ہوئی تھی